اور ناظر ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کا راج بھی برقرار ہے تاہم محکمہ موسمیات نے عید کے دوسرے اور تیسے روز بارشوں کی نویت سناتی ہے مزید تفصیلات بتائیں گی دنیا نیوز کی نمائندہ فوزیہ علی جو کہ ترجمان محکمہ موسمیات زہیر بابر کے ساتھ ہی موجود ہیں جی فوزیہ بتائیے گا جب بلکل اس وقت ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں عید اللہزہ کی بھی آمد آمد ہے اور جانوروں کی خرید و فروغ کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت ہم محکمہ موسمیات میں ترجمان محکمہ موسمیات زہیر بابر صاحب کے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بارش کی کوئی پیش کوئی کی گئی ہے عید کیسی گزرنے والی ہے جی سر بتائیے گا بلکل اس وقت ملک کے زیادر حصوں میں موسم خوشکر گرم ہے دن کے درجہ بڑھے ہوئے ہیں عید کے دوسرے روز پھر جو ہے ملک کے جو بالائی سے ان میں پنجاب کے زیادر علاقوں میں پنجاب کے زیادر بالائی اور وسطی علاقوں میں سندھ کے بالائی علاقوں میں ان علاقوں میں پھر دوبارہ تیز ہواں آندھی اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہونے کے چانسز ہیں میٹ جون کے بعد جو ہے وہ مونسون کی جو کرنٹس ہیں وہ تھوڑی بہت ویک مونسون کرنٹس ہیں وہ انٹر ہونا شروع ہوتی ہیں جس کے باعث جو موسیر لیول ہے وہ بڑھتا ہے جو بالکل مہکمہ موسمیات میں خوشخبری تو سنا دی ہے کہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن جو ہے ملک کے مختلف حصوں میں بارش برسے گی جس سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی